گوالیر والوں بدھائی ہو نیا ہوای جہاج ملا ہے کہاں سے کہاں ریل کی خبر دکھا دی باجار کی خبر دکھا دی اب ہوای جہاج کی خبر دیکھ لیجئے توہار کا سی جن ہے اس لیے آپ کا خیال رکھا جا رہا ہے بات ریلوی کی کر لی اب بات ہوای سفر کی کر لیتے ہیں دیوالی سے پہلے گوالیر کے لوگوں کو بڑا توفہ ملا ہے اگر گوالیر سے حیدر آباد یا احمد آباد جانا ہوتا ہے تو 20 سے 25 گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے اب گوالیر سے حیدر آباد اور احمد آباد جانے کے لیے سیدھی فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ فلائٹ دیوالی سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی 27 اکٹوبر سے گوالیر سے حیدر آباد اور احمد آباد کے لیے فلائٹ شروع ہو جائے گی اب دو سے تین گھنٹے میں آپ گوالیر سے حیدر آباد اور احمد آباد پہنچ جائیں گے ابھی گوالیر سے تین سہروں کے لیے فلائٹ چلتی ہے جس میں دلی ممبئی اور بینگلوروں کا نام ہے بیمانان منترالہ کے اس فیصلے سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ویاپاری برگ میں خوشی کا محول ہے کیا کہہ رہے ہیں گوالیا کے لوگ سن لے جی سہر کی سڑک کنیکٹیویٹی ایئر کنیکٹیویٹی اور ریل کنیکٹیویٹی اگر بہتر ہوگی تو اس سہر کا ڈبلپمنٹ ہوگا ہی گوالیا کے سنکھے بچے ہیدر باد میں پڑھتے ہیں اور احمدر باد میں ایک بہت بڑا بزنس حب ہے دونوں کی فیلٹیں فیصلے چل ہو رہی ہیں اس کا راب نشت ہی گوالیا کو ملے گا جو ابھی اپنے بچے ہیں وہ اگر تیواروں میں نہیں آ پاتے تھے وہ ایزی لی آ پائیں گے یہاں سے لوگ ایزی لی جا پائیں گے ابھی ہم لوگوں کوئی ہیدر آباد احمدر آباد دلی ہو کر جانا پڑتا ہے تو لوگوں کا سمیں بچے گا پیسہ بچے گا بہت راحت ملے گی ویاپار بھی بڑے گا اور یاتریوں کو خوب سویدھا ملے گی ابھی اگر گوالیا سے ہیدر آباد یا احمد آباد جانا ہوتا ہے تو پہلے بھوپال ان دوریا دلی میں فلائٹ بدلنی پڑتی ہے بورڈنگ کروانا ہوتا ہے لیکن اب لوگوں کو راحت ملے گی آپ سے جڑی خبر تھی خوش خبری تھی اس لیے وستار سے بتا دیا